اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ریڈی ٹو کوک آج ہم بنا رہے ہیں وینیلا سپنج کیک وینیلا سپنج کیک کی بہت آسان ریسپی ہے جسے آپ ایزی لی کم انگریڈینس کے ساتھ بنا سکتے ہیں نہ میں نے اس میں بیٹر یوز کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس میں اون یوز کیا ہے اون کے بغیر ہم پتیلے میں بنایں گے اور آپ چاہیں تو کڑائی یا ککر میں بنا سکتے ہیں اور بیٹر کی جگہ میں بلنڈر یوز کر رہی ہوں جو آپ کے ہر گھر میں دستیاب ہوتا ہے تو وینیلا سپنج کیک بنانے کے لیے ہمیں اینڈریٹ چاہیے آئل لیا ہے میں نے ون فورت کپ اور یہ ٹیبل سپونز میں فور ٹیبل سپون ہے اور ایگز لیے ہیں میں نے چار عدد یہ میں نے روم ٹیمپریچر پہ لیے ہیں تھنڈے نہیں ہیں شوگر لیے ہیں میں نے ہاف کپ میدہ لیا ہے ہاف کپ وینیلا ایسنس لیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور بیکنگ سوڈا لیا ہے ہاف ٹی سپون تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک پتیلہ لے لیں یا پھر کڑائی بھی لے سکتے ہیں میں پتیلہ لے رہی ہوں اس کے اندر سٹینڈ رکھ لیں اور اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی سب بھی سٹیل کا یا لوہی کا برتن رکھ سکتے ہیں تو اب میں نے اس کو کور کر کے ایس لیم پہ فائیو منٹس کے لیے رکھ دیں اب ایک مول لے لیں آپ کوئی سا بھی بھول لے سکتے ہیں یا کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ تقریباً سیون انچز کا آپ لے لیں اور اس کے اندر آپ آئل گریز کرنا ہے آئل گریز کر لوں گی میں اس کے اندر اچھے سے اس کو اچھے سے آئل گریز کر لیں آپ تو یہ میں نے آئل گریز کر لیا ہے اب اس کے اوپر میدہ اڈسٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے اس کو پھلا لیں یہ ہوگئے ہے اب ہم نے اس کو سائٹ پہ رکھ لینا ہے اور بیٹر تیار کرتے ہیں اب ایک بلینڈر لے لیں اور اس میں ایکس ڈال دینے ہم نے یہ چار اندے ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور اب اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے بیٹ ہو گئے ہیں اب اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں اب اس میں فور ٹیبل سپون تقریباً حاف کپ منٹ آئل ڈال دیا ہے اور اب اس کو اس میں آہستہ آہستہ شگر ڈالنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ کرنا ہے اب اس کو دو منٹ کے لیے بلینڈ کر لیں اب اسے ایک بول میں نکال لیں اب اس میں ساتھ ساتھ میدہ ڈال دیں اور رہلاتے جائیں اب اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیں اب اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ہے اب بیکنگ سوڈا ڈال دیں اور ونیلا ایسنس بھی ڈال دیں بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے ونیلا ایسنس ڈال دیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اسے بیکنگ موڈ میں ڈال دینا ہے یہ میں نے موڈ لے لیا ہے اب اس میں بیٹر ڈال دیں یہ سیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اسے بیک کر لینا ہے اب اسے اس کے اندر رکھ دیں اور اس کو ڈھک کے 40 منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں اب اس کو میڈیم سے سلو فلیم پر 40 منٹ کے لیے بیک ہونے دینا ہے 40 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اب اس کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں تیار ہے اب ہم ٹک پک سے اسے چیک کر لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل صاف آئی ہے مطلب ہمارا کے ایک بند چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتی ہیں نکال لیں اسے تو کیف پن کے تیار ہے اب اسے تھندہ ہونے کے لیے لیتے ہیں اور جو تھندہ ہوتا ہے ہم اسے مور pudding سے نکال لیں گے تو مزیدہ ونیلا سپنچ کے ایک تیار ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اس طرح نائف لے کے اس طرح اس کو سائٹ سے علاق کر لیں اور اب اس کو اس طرح اُلٹا تو یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے مزیدہ ونیلا سپنچ کے ایک تیار ہے بہت ہی مزے کا ہے اب میں اس آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں مزے دار ونیلا سپنج کے ایک بن کے تیار ہیں یہ دیکھیں کتنا مزے کا نرم نرم کے بن کے تیار ہوا ہے اور آپ اس ریسپی کو گھر میں ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ